الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ سیدینا ونولانا محمد وعلى آلہی واصحابہی واتباعہی ومنوالا انشاءاللہ مختصر سا تعرف حدیث کا کیونکہ حدیث شریف کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں خاص طور پہ جب بھی کوئی حدیث شریف ہمارے مزاج سے ٹکراتی ہے یا ہمیں ذرا اس پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ اسے فوراں ضعیف قرار دے دیتے ہیں یہ بالکل ایک غلط رجحان ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم میں رکھیں کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کا بھی باعث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح سریح فرمان ہو اور چونکہ ہمیں موافق نہیں آرہا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ہم ضعیف قرار دے دیں سب سے پہلے یہاں پر میں تیزی کے ساتھ حدیث شریف ہے کیا عربی میں حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اب یہ اسطلاح ایک ٹرم بن چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کا کوئی عمل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی حاضری میں کسی نے بھی کوئی قول یا عمل کچھ کہا ہو یا کچھ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اس کو اقرار یا تقریر کہتے ہیں تو حدیث کی یہ تین شکلیں ہیں زیادہ تر ہمیں حدیث کی کتابوں میں اقوال ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال اور پھر یہ اقرار یا تقریر اس کو سائلنٹ اپروول آپ کہہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کر لینا حدیث شریف ہمیں جو حدیث کے علاوہ اس کو ہم اثر بھی آپ کو نظر آئے گا خبر بھی اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی تیزی کے ساتھ یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے اگرچہ دونوں یہ وحی الہی کی شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کا ذریعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح احادیث کی تعلیمات بھی ذروع قرآن اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے والنجمی اذا ہوا قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے اور آگے وما یمطقو ماضل صاحبکم وما غوا تمہارا یہ ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے منٹور نہ یہ راہ سے ہٹیں ہیں نہ اور وما یمطقو عن الہوا جو آگے اللہ نے قسم کھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی لفظ اپنی ذاتی خواہشات سے ادا نہیں فرماتے انہو الا وحی یوحا یہ دراصل اللہ کی طرف سے وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آپ کے قلب اتھر پہ اتاری گئی ہے اب یہاں سے ہم فرق کیسے کریں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے کیونکہ قرآن کی تو ہم تلاوت کرتے ہیں جبکہ احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی اور جیسے میں نے ارز کیا قرآنی روح سے قرآن کے مطابق دونوں یہ وحی الہی کا ذریعہ ہیں احادیث صحیحہ اور قرآن اب اس میں فرق سمجھ لیں قرآن یہ وحی الہی ہے لفظاً اور معنن الفاظ بھی ورڈز بھی ورڈنگز اللہ کی طرف سے معانی میننگز یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پہ قلب اتھر پہ نازل فرمائی گئیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں جبکہ احادیث معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اتارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پہ جبکہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنائے اور یہی وجہ ہے کہ ہم احادیث کی تلاوت نہیں کرتے اور حدیث قدسی بھی اسی کی شکل ہے حدیث تیزی کے ساتھ یہ دو قسموں میں منقسم ہیں ایک ہم کہتے ہیں متواتر اور ایک ہم کہتے ہیں آہاد لیکن میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صحیح حدیث کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں متواتر اور آہاد کی طرف تو بات میں آئیں گے صحیح حدیث کیا ہے اس کی پانچ شرطیں ہیں کہ کوئی بھی حدیث ہم صحیح قرار دیں پانچ باتیں آتی ہیں نمبر ایک کہ سند یہ جو چین ہے ایک راوی دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے وہ اگلے راوی سے وہ اگلے راوی سے صحابی سے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہم سند کہتے ہیں چین کہتے ہیں یہ سند متصل ہونی چاہیے یہ جڑی ہونی چاہیے اس میں کوئی کٹ انقطاع نہیں آنا چاہیے یہ پہلی شرط ہے حدیث کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے یہ بھی راویوں کے جو نیریٹرز ہیں ان کے بارے میں کہ راوی کے اندر دو صفات دو کوالٹیز ہونی چاہیے نمبر ایک از خود راوی جو ہے وہ ثقہ ہو باعتماد ہو اس کے ایمان میں کوئی مسئلہ نہ ہو مثال کے طور پہ اگر کوئی راوی معتزیلی ہے یا کسی غلط فرقے سے ہے اور اس کی حدیث نہیں مانی جاتی یا اس کے ایمان میں کوئی شک ہے اس کی حدیث نہیں مانی جاتی اسی طرح دوسری شرط جو راوی کے بارے میں ہی ہے وہ یہ کہ راوی کا حفظ اس کا حافظہ یہ تیز ہونا چاہیے یا اس نے لکھا ہوا ہو یہ دو باتیں چوتھی شرط حدیث کے صحیح ہونے کی وہ یہ ہے کہ حدیث شاد نہ ہو شاد کا مطلب ہے کہ قرآن سے نہ ٹکر آ رہی ہو یا اور صحیح احادیث سے نہ ٹکر آ رہی ہو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یا اور جو صحیح احادیث ہیں جن کو صحیح قرار دے دیا گیا ہے وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی یہ بازرہ سمجھ لیں ہاں ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہم چہمہ گوئیوں میں کنفیوجنز میں ہم پھس جاتے ہیں علماء سے پوچھنا چاہیے علماء سے ان احادیث کا مطلب سمجھنا چاہیے پانچویں شرط علا قادحہ علا قادحہ کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ بات سامنے لائے گئی بادشاہ وقت کے کہ یہودیوں کا وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی ٹیکس کوئی خراج نہیں دینا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے ان کو بلایا بادشاہ وقت نے اور انہوں نے جو ہی وہ وسیقہ وہ لکھا ہوا دیکھا تو فرمانی لگے کہ نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا تو بادشاہ وقت نے کہا کہ وجہ اس میں تو سارا کا سارا جو انہوں نے سنت لکھی ہوئی ہے باقی احادیث کی شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں باقی علماء نے تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس میں جو دو گواہ جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ایک حضرت معاذ بن جبل پارڈن میں ایک حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتا فرمایا خیبر کے بعد جبکہ حضرت سعد بن معاذ خندق میں ان کی شہادت ہو گئی خندق اب پانچویں ہجری میں ہوئی خیبر ساتویں میں اب یہ ہے علا قادحہ کہ ایسی ہیڈن اس میں پرابلم جو کہ صرف ایک عالم حدیث کا عالم ہی نکال سکتا ہے دوسرا فرمانے لگے کہ امیر معاویہ ان کا اسلام ہے فتح مکہ کے بعد اور وہ بھی آٹھویں ہجری میں جبکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساتھویں ہجری کا واقعہ ہے تو دونوں گواہ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے اور اس حدیث میں یہ علل ہے یہ علت ہے اور یہ اس میں پرابلم ہے تو یہ حدیث اور یہ وسیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے نہیں ہو سکتا میں پھر دہراتا ہوں یہ پانچ شرائط حدیث کے نمبر ایک سند متصل ہو نمبر دو راوی سقہ ہو مطلب ایمانداری ان کی عدالت میں ان کی آنسٹی میں کوئی شک و شبہ نہ ہو نمبر ثری ان کے حافظے میں حافظہ کمزور نہیں ہونا چاہیے حافظہ بہت مضبوط ہونا چاہیے یا پھر لکھا ہونا چاہیے اور اکثر رواد بعد کے یہ دونوں کام کرتے تھے تیسرا حدیث شاز نہ ہو قرآن کی آیت سے نہ ٹکراری ہو یا صحیح احادی سے نہ ٹکراری ہو اور پانچوہ اس میں کوئی ہیڈن کوئی پرابلم کوئی بات نہ ہو علا قادحہ نہ ہو اچھا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد یہ ان پانچ شرائط میں سے اگر ایک شرط آ جاتی ہے فور ایکزامپل راوی کے حافظے میں کمزوری آ گئی یا راوی نے لکھا نہیں ہوا اور وہ اپنے کمزور حافظے سے حدیث سنا رہا ہے تو حدیث یہ اب صحیح سے ضعیف کے درجے پہ آ گئی اب اگر راوی کا حافظہ کمزور ہے لیکن اس نے لکھا ہوا ہے یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں تو یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے لیکن صحیح اور ضعیف کے درمیان اس کو ہم حسن کہتے ہیں حسن کہ ٹھیک ہے امدہ ہے لیکن صحیح کے درجے تک نہیں پہنچی ضعف آتا ہے حدیث میں کہ راوی کا حافظہ بھی کمزور اور اس نے کچھ لکھا بھی نہیں ہوا جو حدیث حسن ہیں فور اگزامپل ہمیں صحیحہ ملتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا الصادقہ کے نام سے اب وہ صحیحہ روایت کرتے ہیں ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کے پڑ پوتے عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ اور یہ سلسلہ سنت کا بڑا مشہور ہے مسنت احمد میں آپ کو نظر آئے گا سننت ترمیزی میں اور کتابوں میں احادیث کی یہ ساری کے ساری احادیث اگرچہ صحاہ ہیں لیکن یہ حسن کے درجے پہ ہیں یہ صحیح کے درجے پہ نہیں ہیں جو کہ صحیح اور ضعیف کے درمیان آتا ہے ضعیف کیا ہے کہ اگر حدیث میں انقطاع آ گیا یا جیسے پہلی میں نے شرط ارض کی اور اس طرح کی اور چند باتیں اور موضوع کیا ہے کہ راوی کے عدالت میں اس کے ایمان میں شک ہو یا کہ یہ اس نے بات سچی نہیں کی اب راوی خواہ اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہو اور لوگوں کو پتا چل گیا محدثین یہ بہت زیادہ چان پٹک سے کام لیتے تھے ہر بندے کی آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ کرام سے لے کے یہ جو دور ہے جب احادیث کی باقاعدہ صحہ اور ضعاف کتابیں لکھی گئیں تقریباً تین صدیہ ہیں یہاں تک ایک ملین دس لاکھ لوگوں کی بائیو گریفیز اسماع اور رجال اس کو کہا جاتا ہے علم الجرح والتعدیل کہا جاتا ہے ان کی بائیو گریفیز لکھی گئیں اب آج کے دور میں کوئی یہ شخص اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی وہ جو علماء نے پہلے احادیث صحیح قرار دی تھی اب ضعیف ہو گئی یا ضعیف قرار دی تھی اب صحیح ہو گئی یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں جو احادیث ہمیں بتا دی گئیں صحاح اور ضعاف وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گی کیونکہ اسماع اور رجال ان کی بائیو گریفیز ان کی ہر چیز مرتب کر دی گئی ہے ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں تحقیق کرنی ہوتی ہے ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو ہم پرانوں کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اس عالم نے فلا امام نے فلا امام نے حدیث کو صحیح قرار دیا تھا کہ نہیں جو اس کے باقاعدہ ماہر تھے اور جو اس میں آثورٹی رکھتے تھے لیٹلی شیخ البانی رحمہ اللہ محمد ناصر رضی اللہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوئی تصحیح اور تذیف نہیں کی وہ بھی زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا کہ انہی اسماع الرجال کی بیس پہ وہ باقاعدہ انہوں نے جیسے سنن ترمزی میں سے جو ضعیف احادیث تھیں وہ علیہ دا کر دیں صحیح احادیث علیہ دا کر دیں اسی طرح نسائی ابن ماجہ سنن ابو داود اور اور کافی انہوں نے کتابوں میں باقاعدہ یہ عمل کیا تو یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح اور ضعیف احادیث جو ہیں وہ مترتب ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے صاحب زادے ان کے دو بیٹھے تھے عبداللہ جنہوں نے بقاعدہ مرتب کیا مسنت امام احمد نے اس میں خود تیس ہزار احادیث درج فرمائیں پھر ان کے صاحب زادے عبداللہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل نے مزید دس ہزار جمع کی تو یہ تقریباً لگ بگ ہے مجموعہ چالیس ہزار احادیث کا اب احادیث جو پرانے لوگوں کی نظر میں تھی وہ اسانید ہیں وہ متون ٹیکسٹ نہیں ہیں ہماری نظر میں ہم جب حدیث کہتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ کو متن کو حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ فرق بھی ذرا سمجھ لیں ورنہ اکثر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بھئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو چھلاک احادیث کہاں سے آگئی تھی وہ ساری کی ساری اسانید تھی اور اس میں سے انہوں نے سات ہزار سے زائد احادیث جمع کی اپنے صحیح میں اور پھر وہی ہم ہمیں وہ خلجان ہوتا ہے کہ یہ اس میں تقرار کہاں سے آگیا اگر آپ دیکھیں تو اسانید زیادہ اس میں مقررات نہیں ہیں اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے ریپیٹیشن آ رہا ہے متون میں کیونکہ ان کی نظر میں حدیث کیا ہے سند تو وہ صحیح سند کو درج کر رہی ہیں یہاں پر میں اختتام کرتا ہوں کیونکہ بازرہ لمبی ہو گئی صحاہ احادیث احادیث کی کتابوں میں لگ بھگ بیس ہزار اب یہ ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں متن کی بات کر رہا ہوں یہ احادیث کی کتابوں میں سب سے بڑا جو مجموعہ احادیث ہمارے پاس موجود ہے آج کے دور میں وہ ہے مسند امام احمد اور امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حدیث موضوع نہیں ہے کوئی حدیث شدید و ضعف بہت زیادہ کمزور نہیں ہے اس میں جتنی بھی احادیث ہیں یا تو حسن لغیرہ جو نشلہ درجہ ہے حسن یا صحیح ہیں اس میں جتنے کے جتنے راوی آگئے سارے کے سارے وہ ہیں جو قابل اعتماد ہیں پھر ہمارے پاس جیسے ہم جانتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم ان میں جو حدیث آگئی وہ صحیح ہے موطع امام مالک میں جو حدیث آگئی وہ صحیح ہے ایسے اور باقی چند مجموعے ہیں جن میں احادیث آتی ہیں اور وہ عام طور پر صحاہ ہوتی ہیں پھر موضوع حدیث کیا ہے کہ جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ کوئی راوی اس نے کبھی ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہو حدیث اب موضوع ہو گئی فیبریکیٹڈ منگھڑت خواہ وہ دوسری باتوں میں دوسری احادیث میں یہ راوی سچ بھی کہہ رہا ہو اس کی حدیث ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور خدارہ کبھی بھی ایسی احادیث کو ضعیف نہ قرار دیا کریں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں یا جو ہمیں مشکل لگ رہی ہیں کیونکہ یہ صحیح اور ضعیف یہ اثنٹیسٹی یہ علماء ہمارے ائمہ پرانے دور کے وہ قرار دے چکے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ رہا بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر الجزا